اس Mama آج ہم آہا residence of algorithm کا second lecture display میں جا رہے ہیں ہم ہے ہے جیسے ہم نے ہمیں پتہ کہ نام کی اندر ہی analysis of algorithm ہے تو ہم نے مرک جیسے پہلے ہم ان کا review لے لیتے ہیں کہ پچھلی جو کلاس تھی اس میں ہم نے کیا کہ چیزیں میجر لی کیا کہ چیزیں ڈسکس کی تھی تو سب سے پہلے ہم نے آہ کورس کا انٹرو گرہ ڈسکس کیا تھا اور ہماری جو امپورٹنٹ چیز تھی سب سے پہلی کورس سے لیٹویٹ ڈیٹ واس کورس لرننگ آٹکمز اور اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے اس کورس کے چار سی ایلوز ہوں گے جن میں پہلا اپلائی ازمٹورٹک infl México ن線ی اللہ کی اس لکڈیٹ چیزیں تھی اور پہلے پہلے فام شکریہ وجہ میں موجود ہوں گی اور ہم سپے fight chance کے لیٹوٹس کے لیٹ پی پات کے لیٹوٹ پرچھ日本 پرگرام اور اس ان ان کارکرکٹوریسٹک کی væس پہ ہم کورس سے کورسی کلا تھی پہلے ہر design techniques کو adopt کریں گے یا analyze کریں گے کہ یہ کون سی problems کے لیے suitable ہیں اور last جو ہمارا سی الو تھا وہ تھا کہ جو different algorithmic strategies ہیں یا algorithm algorithm design techniques ہیں ان کو use کرتے ہیں ہم different algorithm design کر سکیں تو یہ ہمارے چار سی الو سے جو ہم نے بڑی detail میں last time discuss کیا تھا اور ہم نے یہ بھی discuss کیا تھا کہ ہمارے کچھ textbook ایک ہم نے اپنی فالو کی فالو کر رہے ہیں آہ جو کہ introduction to algorithm by core man تو اس کے علاوہ کچھ reference books بھی تھیں جو میں نے last time discuss کی تھیں تلحال textbook جو کہ زیادہ important ہے اس لیے میں نے یہاں دوبارہ سے اس کو refer کیا کہ یہ بک آپ نے لازمی پرشیز کرنی ہے دیلے میں اور اس کے علاوہ ہم نے basic algorithm کا ذکر ضرور کر لیا تھا کہ algorithm ہوتی کیا ہے تو اس کی ہم نے دو definition پر دیکھی تھی تو ایک بہت ہی basic سی جو definition تھی کہ جو algorithm ہوتی ہے وہ step by step procedure ہوتا ہے کسی بھی problem کو finite time کے اندر complete کرنے کے لیے یا اس کو solve کرنے کے لیے تو یہ ایک بہت ہی basic سی definition تھی اور اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی سیک technical definition بھی دیکھی تھی کہ جو algorithm ہوتی ہے وہ ایک well defined computational procedure ہوتا ہے اور جو ہمارے ہم سے inputs لیتا ہے in the form of collection of elements ہو سکتے ہیں وہ ایک سے زیادہ elements کی ہو سکتے ہیں most of the cases ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو data دیتے ہیں وہ ہمیشہ single elements سے زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جہاں collection of elements کا ذکر ہو رہا ہے اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ سیم طرح کی elements possible ہیں اور ڈیفرنٹ طرح تو اگر آپ ایک ویام بناتے ہیں اس میں آپ جو سے اس کا multiple type کی چیزیں اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام پوچھتے ہیں اسے ایج پوچھتے ہیں اسے ایڈریس پوچھتے ہیں email ڈی اس طرح کی جو چیزیں آپ پوچھتے ہیں that is called as collection of elements تو جو ہم ایزے input دے سکتے ہیں اور پھر وہ algorithm اس data پر اس inputs پر اپنا کچھ analysis یا computational جو procedure ہوتا ہے وہ apply کرتی ہے اور ہمیں reserve دیتی ہے یہ results single بھی ہو سکتے ہیں as a single element بھی ہو سکتے ہیں اور most of the cases یہ بھی collection of elements دیتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر ایسی algorithm کا ذکر کر رہے ہوں گے اس course میں جو ہمیشہ collection of elements input لیتے ہوں گے اور collection of elements ہی ہمیں result میں واپس دیتے ہوں گے اس لیے ہم نے اس definition کو یہ adopt کیا اور یہ definition ہمارے اس course کے لیے بہت زیادہ suitable ہی ہے یہ ہم نے last time detail سے discuss کی تھے اس کے بعد ہم نے یہ بھی discuss کیا تھا کہ جو algorithm ہیں ان کا computing میں کیا role ہے اور یعنی کہ role in the sense کہ اس کی applications کیا ہیں یہ کہاں کہاں apply ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے بہت ساری applications دیکھی تھی جس میں سے میں نے دوبارہ سے ایک refer کی ہیں کہ جس طرح search engines ہوتے ہیں آہ ان میں ہم کچھ text input دیتے ہیں اور search کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اس طرح کا جو ڈیٹا ہے یا اس سے relevant ڈیٹا ہے کون سے web pages پہ available ہے تو وہ ہمارے لیے relevant information جو ہے وہ multiple web pages سے ڈھونڈ کر ہمیں ان web pages کے results شو کرتا ہے یا links شو کرتا ہے جیسے ہم google میں use کر رہی ہوتے ہیں پھر اسی طرح google maps ہم use کرتے ہیں اور google map کے اندر ہم اپنے کسی بھی destination تک جانے کے لیے best route جو ہے وہ define search کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں کون سا راستہ زیادہ suitable ہمارے لیے ہے کون سا short ہے اس سے کتنا time لگے گا based on this these multiple criteria ہم پھر اپنے لیے best route choose کر لیتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی algorithm کا ہی roll ہوتا ہے اسی طرح جب ہم transportation وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم airplanes کی بات کر لیں ریلویز کی بات کر لیں تو ان میں بھی ہم shortest path کی طرف جاتے ہیں کہ چھوٹا راستہ اپنی destination تک جانے کے لیے ہمیں مل جائے اس سے ہمارا ایک طرح time بھی کم consume ہوگا اور ہمارا fuel cost بھی یا fuel بھی کم consume ہوگا جس سے ہماری cost ہے وہ cut down ہو جائے اسی طرح جیسے آپ نے operating system کا course پڑا ہے اس میں آپ نے different processes کے بارے میں پڑا کہ ہمارے پاس بہت سارے processes ہوتے ہیں operating system کے اندر ان کو processor کا time چاہیے ہوتا ہے وہ چونکہ processor ایک time پر یا particular time وہ صرف ایک ہی process کو process کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے processor جو ہے اس کے جو time ہے وہ اس کا resource ہے اور اس time کو allocate کرنا ہوگا multiple processes کے لیے تو اس کے لیے ہم scheduling algorithms use کرتے ہیں تو اگین جو scheduling algorithms ہیں یہ بھی ہمیں اس problem کو solve کرنے میں help کرتے ہیں کہ processes کو time کیسے allocate سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے food پانڈا وغیرہ use کی ہوگی food کو order کرنے کے لیے online تو اس میں بھی جب آپ food کو online order کرتے ہیں تو آپ نے جیسی app on کرتے ہیں اور آپ اس میں radius set کر سکتے ہیں کہ اچھا اپنے radius کے اندر مجھے یہ particular کچھ restaurant show کرو تو وہ آپ کو ایک radius کے اندر جتنے بھی آپ کی ارد کے قریب restaurants ہوتے ہیں ان کے list show کر دیتا ہے اور گزار دیتا ہے کہ ان کے پاس کیا menu ہے اور آپ easily وہاں سے food کو order کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو restaurants کا search ہونا ہے اور آپ کو display کرنا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں کوئی algorithm کار فرما ہے اور وہ یہ سارا کام کفار کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو algorithms ہیں وہ ہمارے ارد کے value ہیں اور computer کے اندر اور ہر جگہ استعمال ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ algorithms جو ہیں ان کا ایک ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہے اور ہماری زندگی انہیں کافی زیادہ آسان کی گئی تو یہ تو ہوگی اس کے کچھ advantage سے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایسی کون سی important computing problems ہیں جو algorithms کے کورس میں یا algorithm کے دنیا میں یا computing کی دنیا میں بہت زیادہ ان کو پڑا جاتا ہے study کیا جاتا ہے research اس پر کی جاتی ہے اور ان کا analysis زیادہ کیا جاتا تو ان میں سے بہت ساری جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو data structure پہ بھی ان میں سے کچھ بہت ساری چیزیں آپ پڑھ کے آئے ہیں اور بہت ساری problem try it آپ نے discuss کی جس طرح sorting ہے یہ بھی ایک problem ہے searching یہ problem ہے تو اس کی different algorithm کو آپ نے پڑی ہیں اور ان کی complexity ذرا بھی دیکھتی ہوگی ان کا analysis کرنے کی try بھی کی ہوگی اس طرح کچھ path finding algorithms جتی ہیں یہ بھی ایک خاص path finding itself ایک problem domain manages کے لیے بہت ساری algorithm ہوتی ہیں but string processing کی کچھ algorithm ہوتی ہیں freeze and graph problems ہوتی ہیں compression algorithm ہوتی ہیں اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح ہم win zip یا win rr use کرتے ہیں تو یہ جو ایسے tools ہیں ان کے پیچھے compression algorithms استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم ان کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو بھی research میں study کیا جاتا ہے اور research ان پر کیا جاتا ہے analysis کیا جاتا ہے اسی طرح کچھ pattern matching algorithms ہوتی ہیں جس طرح facebook پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی اگر picture upload کرتے ہیں تو آپ کو tags tag کر دیتے ہیں کہ یہ کون ہے تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے وہ patterns دیکھ لیتے ہیں کہ یہ pattern کس کے ساتھ match کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ match کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ family member کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ tag کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ pattern matching جو ہو رہی ہوتی ہے آہ اس کے وہ بھی اس کے پیچھے ایک پوری algorithm involved ہوتی ہے پھر کچھ combinatorial problems ہوتے ہیں اور کچھ geometrical problems ہوتے ہیں اور کچھ numerical problems ہوتے ہیں ہم نے ان کو بھی detail میں discuss کیا تھا تو یہ basically وہ major ایسے problem areas ہیں جن کو computing میں آہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ان کو بہت زیادہ study اور research کیا جاتا ہے اور یہ جو ہمارا course ہوتا ہے analysis design and analysis of algorithm اس میں بھی majorly جتنی ہم algorithms پڑھیں گے وہ ساری کے ساری انہی problem areas یعنی problem types میں سے کسی نے کسی سے belong کرتی ہیں اور پھر ہم ان کا analysis perform کر رہے ہوں گے تو اس لیے یہ problems ہمیں کم از کم پتا ہوں کہ چاکیان کون سی موٹی موٹی کون سی problems ہیں آہ جن کے لیے different algorithms ہیں اور پھر ہم ان کا analysis perform کریں تو جی ہم نے last time discuss کیے تو تو آہ اس میں i hope آپ کو conclusion تو نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اچھرا lecture دیکھ رہا ہوگا آج کا جو lecture ہے آہ جیسا کہ ہم نے آہ پہلی سلائیڈ میں دیکھا تھا تو analysis algorithm کے analysis related ہے تو اس طرف بڑھنے سے پہلے کہ analysis کی طرف جائیں سب سے پہلے ہم جو دیکھا چاہیں گے کہ algorithm کی efficiency کیا ہوتی تو اس سے پہلے کہ ہم algorithm کی efficiency کے بارے میں ذکر کریں تو پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ input دیں کہ efficiency کیسے کس کا کیا ہوتی efficiency maximum output maximum output maximum output in minimum time ٹھیک maximum output in minimum time ٹھیک اور اور کی گنڈا وہ بھی بتائے جب ہم کانٹیکس میں بات کریں گے تو یہ یاد ہے کہ efficiency of an algorithm is a measure of the amount of resources consumed in solving a problem اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ efficiency جو ہے کیونکہ ہم algorithms کی efficiency کے بارے میں ذکر کرنے لگے ہیں تو ہم اسی context میں زیادہ تر بات کریں گے algorithm کی جو efficiency ہے یہ کیا ہے it is a measure یعنی کہ ایک measure ہے کسی چیز کا measure ہے وہ measure کس چیز کا ہے it's a measure of amount of resources consumed کہ ہماری جو algorithm ہے وہ کتنے resources consume کرتی ہے کسی بھی problem کو solve کرنے کے لئے اس طرح بھی ساتھ میں بتایا کہ ہم minimum time کے اندر maximum output چار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک measure define کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے میرا جو resource ہے نا وہ time تو میرے لئے time بڑا important ہے اگر آپ مجھے کم time میں زیادہ کام کر کے دیں گے تو اس کا مطلب ہے میرے لئے یہ کام یہ algorithm efficient algorithm ٹھیک ہے تو specifically یہ انہوں نے تو specifically بتایا کہ میرے لئے یہ resource ہے جو زیادہ important ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ کے لئے time ہی زیادہ important ہو کچھ اور بھی ایسے factors ہو سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے لئے یہ زیادہ important ہے اس لئے جب وہ ہم آگے بھی جا کے ذکر کریں گے کہ ایسے کون سے characters ہو سکتے ہیں جو possible factors ہیں جو کہ efficiency کے terms میں آ سکتے ہیں یا as a measure وہ considered ہو سکتے ہیں پھر ان میں سے ہم کون سے زیادہ suitable ہیں وہ دیکھیں گے چوز کریں گے لیکن اگر simple generic definition کا ذکر کریں تو efficiency کیا ہوتی ہے جی یہ ایک measure ہے کس چیز کا measure ہے measure of amount of resources consumed یعنی کہ کوئی بھی problem solve کرنے کے لئے آپ کو جتنے resources consume ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی efficiency ہے اگر کم ایک resource اگر کم استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی efficiency زیادہ ہے اور اگر آپ ان resources کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی efficiency یا اس algorithm کی efficiency جائے وہ کم ہے اب یہ جی resources ہیں ان کا measurement criteria کیا ہے کہ وہ کون کون سے measurements ہو سکتے ہیں جو کہ کسی بھی پیغام نے یا کسی بھی algorithm کے لئے ہو سکتے ہیں For example آپ کوئی code دیکھتے ہیں کوئی algorithm دیکھتے ہیں اگر ہم ایک simple algorithm کا words use کرنے کے کہ میں تھوڑی دیر کے لئے code کا word use کروں تو first کریں ایک code ہے آپ کے پاس تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو number of lines of codes ہیں کہ جو code کی جتنی number of lines ہیں اس وہ بھی اس کا ایک resource ہے ایک measurement ہو سکتی ہے کیونکہ normally ہم کیا کرتے ہیں ہم let's say دو ایسی ایسے codes ہیں یا دو ایسی algorithm ہیں ہم ان کو compare کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہم چیزوں کو compare کرتے ہیں تو کسی measurement کی بھی اس پر کرتے ہیں فرض کریں آپ کے پاس ایک ہی کام کرنے کے لئے دو codes ہیں ایک code number one ہے یا code number a ہے اور ایک code number b ہے تو آپ سب سے پہلے جب codes دیکھیں گے تو کیا آپ سب سے پہلے اس بات پر فوکس کریں گے کہ اچھا کہ number of lines of code کتنے ہیں؟ آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے ایک نے کم line of code میں لکھا ہو ایک نے زیادہ line of code میں لکھا ہو تو اس سے آپ کو کیا idea ہوتا ہے اگر ایک code ہے وہ کم line of code میں لکھا ہو ایک زیادہ سے میں لکھا ہو گا تو اس سے کیا آپ کو idea ملتا ہے؟ کم lines والا زیادہ efficient ہو گا ایسا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ efficient ہو سکتا ہے جو کم line of code میں لکھا ہو گا یہ کسی ایک experience منہ نے لکھا ہو گا کیونکہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے code لکھنا آتا ہے اور جو زیادہ line of code والا یہ ایک بلکل fresh programmer نے لکھا ہو گا یا بہت نیا ایک programmer ہے اس نے لکھا ہو گا تو i hope یہ فیلنگ بھی سیاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ number of lines جو ہوتی ہیں کسی بھی code کی یہ بھی ایک measurement factor ہو سکتا ہے لیکن these are possible factors ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کون کون سے factors ہو سکتے ہیں تو یہ ایک factor ہے دوسرا factor یہ ہو سکتا ہے کہ easy to implement this is also possible let's say algorithm ہے اس کو جب میں نے code کرنا ہے تو اس کو code کرنا آسان ہو وہ code بہت زیادہ مشکل نہ ہو some time آپ ایسے دیکھتے ہیں نا کہ کسی code کو آپ نے دیکھا اور easily understand کر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ والا code جو آپ نے دیکھتے ہی بڑی آسانی سے understand کر لیا ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ اس لیے کر لیے کیونکہ وہ لکھا بہت آسان تھا اس کی implementation جو کی گئی تھی وہ بہت easily کی گئی تھی وہ بہت سادہ چیزوں سادہ چیزیں use کرتے ہوئے اس کو code کیا گیا ہے لیکن کچھ ایسے codes ہوں گے جو آپ کی نظر سے گذرے ہوں گے جس کو دیکھتے ہی آپ نے کہا ہوگا یا یہ تو بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس نے کیا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تھوڑا مشکل طریقے سے یا مشکل یوں کہلیں techniques استعمال کر کے وہ code لکھا گیا ہے اور وہ سمجھنا مشکل ہے تو آپ میں سے بہت سر ایسے students ایسے ہوں گے آپ نے یہ experience کیا ہوگا کہ جب آپ کسی چیز کا کسی problem کا code let's search کرتے ہیں on internet تو اب اس میں آسان codes بھی آپ کا سامنے آتے ہوں گے مشکل codes بھی آتے ہوں گے تو آپ ہمیشہ وہی code copy کرتے ہوں گے یا adopt کرتے ہوں گے جو آسان والا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یا مشکل code آپ نے کبھی adopt کیا ہوگا اچھا میں یہ اٹھا لیتا ہوں اور اسے میں استعمال کر لیتا ہوں ایسا نابلی نہیں ہوتا نا اب ہمیشہ ایک اسمان جو ہمیں سمجھا ہے بھائی ہاں جی آپ ایسا code ہمیشہ adopt کرتے ہیں جو سمجھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سی code کا implementation کا easy ہونا یہ بھی ایک possible ہو سکتا ہے دوسرا تیسرا جو فیکٹر ایک ہے وہ ہے رننگ ٹائم کہ وہ جو algorithm ہے جو code ہے وہ جب execute ہوتا ہے تو وہ کتنا ٹائم لیتا ہے وہ کام ٹائم لیتا ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے اب زیادہ ٹائم کا مطلب اب اب یہ ٹرم جو ہے یہ کونٹیکس وائز ویری کر سکتی زیادہ ٹائم کا مطلب ہم کیا پانچ منٹ کو زیادہ ٹائم کہتے ہیں یا کام ٹائم کہتے ہیں ایک گھنٹے کو زیادہ ٹائم کہتے ہیں یا کم ٹائم کہتے ہیں یا ایک دن تک یا دو دن یا ایک سال تک کتنے ٹائم کو ہم زیادہ یا کم ٹائم کہہ رہے ہیں تو اگر نارملی دیکھا جائے تو ہماری real life کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہم جتنے بھی software استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو different operations یا facilities یا features دیئے ہوتے ہیں جب ہم ان کو click کرتے ہیں یا perform کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ experience کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ seconds کے اندر اپنا action perform کر کے ہمیں results generate کرے ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا چند seconds زیادہ اگر لگ جائیں تو ہم weight نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ یہ algorithm یا application اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت دیر بعد response دیتی ہے تو آپ نے یہ چیزیں experience کی ہوں گی کہ اگر آپ کا google کا page جو ہے وہ response time اس کا اگر بڑھ جائے یعنی کہ وہ اگر زیادہ time لے لے آپ کو results generate کرتے ہوئے تو آپ simply کیا کرتے ہیں اس browser کو یا اس tab کو close کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے fresh یا نیا browser open کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ internet میرا صحیح چل رہا یا نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے جو algorithm ہوتی ہیں ان کے لیے یہ جو running time کا factor ہوتا ہے یہ بھی ایک important factor ہوتا ہے یہ بھی ایک possible measurement ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں یا compare کر سکتے ہیں تسیلی دو algorithm کو بھائی ہم نے ایک ہی کام کرنے کے لیے دو algorithm execute کی تھی تو ان میں سے زیادہ time console algorithm لے رہی اور کام time console of course پھر ہم ظاہر ہے کام time والی algorithm جو ہے وہ اس کو adopt کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک factor ہے memory کا یا space کا تو یہ factor بھی important ہے کہ بہت ساری ایسی algorithm ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں جو زیادہ memory consume کرتی ہیں کچھ algorithm ایسی ہیں جو کم memory consume کرتی ہیں تو memory کوئی algorithm کتنی memory استعمال کر رہی ہے تو یہ بھی ایک ایسا factor کیونکہ یہ memory بھی تو ایک kind of resource ہے جس طرح time resource ہے implementation کا آسان ہونا یہ بھی ایک resource ہے number of lines code کی جو number of lines ہیں وہ بھی ایک kind of resource ہے اور یہ سارے جو ہیں یہ kind of resources ہیں اور measurements ہیں اور ان کی بیس پہ ہم کوئی کسی بھی دو algorithm کو آپس میں compare کر سکتے ہیں اور normally ہم ایسی کر رہے ہیں ہم اگر ایک ایک نظر سے چیزیں دیکھیں تو ہم زیادہ کیا کرتے ہیں ہم جو پہلی دو ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اچھا کم code جس نے لکھا ہوا ہے چھوٹا code کس کا ہے اور آسان کون سا ہے ان کو دیکھتے ہوئے پھر ہم algorithm adopt کرتے ہیں اور یہ تو اگلے factors ہیں وہ پھر ہم اس کے بعد ان کو execute کر کے check کرتے ہیں یہ memory کتنی لے رہا ہے یا وہ time کتنا consume کر رہا ہے تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں اپنی algorithm کا آپس میں comparison پر فارم کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور factor بھی بڑا important ہے جس کو ہم network consumption کہتے ہیں network consumption کا مطلب ہے کہ internet کی consumption اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی applications ہمارے پاس ہیں جو internet consume کرتی ہیں اس طرح facebook ہے آپ کا gmail ہے youtube ہے تو بہت ساری application ہے جو چلتی ہی internet کی وجہ تھیں تو ان میں ایک جو important source ہمارا جس کے لیے ہم بقاعدہ pay کرتے ہیں وہ ہمارا data ہے جو data bundles ہم purchase کرتے ہیں اور وہ بھی important ہے اگر ایک ایسی application ہو جو ہمارا bundle ایسی فضول میں ضائع کر رہی ہے تو of course ہم ایسی application کو بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھ دیں تو اس لیے ہماری اس لیے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ایسی applications کا استعمال کریں جو کہ network consumption کو کم کر رہی ہیں صحیح ہے نا تو یہ بھی ایک factor possible factor ہے اسی طرح یہ بھی ایک ہاں جس طرح ہمارا data bundle ایک resource ہے اسی consumption بھی ہم بہت زیادہ consumption برداشت نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کام data استعمال کریں تو اسی طرح جو power ہے یہ بھی electricity جو ہے یہ power ہے جس طرح اگر ہم batteries کی بات کر لیں تو یہ بھی تو ہمارا ایک kind of resource ہی ہے تو اس resource کو کون کتنا استعمال کر رہے ہیں کوئی algorithm کتنا زیادہ استعمال کر رہی ہے کی کام استعمال کر رہی ہے تو اس کی base پہ بھی ہم algorithms کا investment comparison فارم کر سکتے ہیں تو اور اس کے علاوہ جو CPU registers ہوتے ہیں آپ کو بتائے آپ نے architecture کا course پڑا ہوگا اور call کا اس میں resistors کیا ہوتے ہیں شہباز شہباز ہمیں بتائیں گے کہ یہ resistors کیا ہوتے ہیں سر اس میں memory store کرتے ہیں temporary وہ تو RAM نہیں ہوتی سر یہ register ہوتے ہیں نا جو CPU کے ساتھ register register ہوتے کہاں ہیں CPU کے ساتھ CPU CPU کے ساتھ یہ پوچھ رہے ہو کہ بتا رہے ہو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں ہاں جی CPU کے اندر CPU کے اندر resistors ہوتے ہیں جو کہ temporary memory ہوتی ہے اب ہمیں آپ نے call کا course پڑا ہے اور اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے CPUs ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے وہ کام ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو number of CPUs ہیں یہ بھی ہمارا ایک ریسورس ہے اور ان ریسورس کی جو consumption ہے یہ بھی ایک بہت important factor ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ایسی algorithm ہے جو CPUs اور register کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں تو بہت زیادہ اگر وہ ایک algorithm استعمال کر رہی ہے تو پھر ہمارے لیے وہ زیادہ suitable نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اگر دو algorithm ہمارے پاس آ بھی جائیں تو ہم اسے اس criteria کی ویس پہ بھی ان دونوں کا comparison perform کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی algorithm جا ہے وہ CPUs زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کون سی کام کرتے ہیں اچھا نورمی لے کر ہم دیکھیں نا تو جو ہم عام پرگرام لکھتے ہیں class کے اندر یا ویسے نورمی جو ہم code لکھتے ہیں اس میں ہم ان چیزوں کا شاید resistance کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہم directly resistance کے ساتھ deal نہیں کر رہی تھے ہم تو directly RAM کے ساتھ deal کرتے ہیں اور پھر جو resistance ہیں وہ behind the scene لیچ کرتے ہیں لیکن جب آپ drivers لکھتے ہیں جب آپ device drivers لکھتے ہیں جو ان device drivers کی جب آپ coding کرتے ہیں اور بہت lower level coding security اب اس میں ہم directly resistance کا استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ assembly کا code لیٹ سے لکھتے ہیں تو آپ نے assembly کا code جب لکھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ سارے کا سارا کام جو ہے وہ resistance کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں آپ بقیدہ memory سے resistance میں data کی movement کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے ویٹس واپس لے کے آ رہے ہوتے ہیں انترگریشن زیادہ کروانے کے بعد تو اس کا مطلب جو ہے کہ جب آپ lower level code کرتے ہیں یا lower level algorithms استعمال کرتے ہیں تو وہاں resistors کتنے استعمال کرنے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم سارے کر لیں سارے resistors ہم استعمال کرنے لگ دیں اور جو باقی اور drivers ہیں جس طرح آپ کا مائک کا driver driver ہے sound کا driver ہے یا network کا driver ہے یا اور different devices کے جو drivers ہیں ان کو resistors ہی نہ ملیں وہ اپنا کامی نہ کر سکیں یہ ایک مسئلہ generate ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے possible ہمارے پاس ہیں measurements جن کو use کرتے ہوئے ہم کسی بھی algorithm کی جو efficiency ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ سارے دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے factors کہہ لیں یا کون سے ایسے resources ہیں جو بہت زیادہ important ان کے زیادہ important تو یہ سب ہی ہیں سب چیزوں کو ہم اپنی daily life میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کسی نہ کسی طرح involved ہوتے ہیں لیکن still ان کو دیکھتے ہوئے کہ آپ یہ guess کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے resources ہیں ان میں سے جو زیادہ important سپیس میموری یہ والا سچھ سپیس میموری نمبر آف لائن نمبر آف لائن نیٹ پر کنزمشن کچھا آپ کے خیال میں سپیو ریجیسٹر سپیو ریجیسٹرز یادہ important ہیں سر 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 رننگ ٹائم اور سپیس محمدی اگر اگر ہم سوڑا سا ان کو ریٹیل میں یا سوڑا سیں اور ہم ڈسکشن کریں تو جس طرح میں نے بتایا نا کہ لازٹ اگر ہم سٹارٹ تھے ہیں جو سی پی جو ریزسٹرز ہیں ہم نے آپ نے اپنے ڈیٹا سیچر کا کورس بھی پڑا اور سپورٹ کیا اور اوم میں بھی کوڈنگ کی تو کیا وہ کورٹ کردے کے بھی آپ نے ریزسٹرز کے بارے میں سوچا تھا تھا کہ اچھا کبھی ایسا سوچا آپ نے جب ہم لمبے لمبے کورس لکھ رہے تھے تو ہم نے کبھی کے بارے میں ہم زیادہ تب سوچتے ہیں جب ہم ڈیوائس ڈرائیورز کی نہیں ہے جو عام استعمال جس کا مطلب اس میں ہمارے لیے کو ڈیریکٹلی جو کہ ہم نے دیل نہیں کرتے تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ خرکٹر اس کا مطلب ہے کہ یہ سی پیجو ریجسٹر والا خرکٹر امپورٹن ہے لیکن صرف ایک خاص کانٹیکس میں مطلب جب ہم ڈیوائس ڈرائیورز لکھیں گے اس طرح وہ زیادہ امپورٹن ہو جائے گا اور اگر ہم ہائر لیول بنا رہے ہیں تو تو یہ زیادہ امپورٹن نہیں ہے جس طرح ویب سیٹ بنا رہے ہیں تو ویب سیٹ میں سپیل ریجسٹرز کا کیا کام ہے کام تو ہوتا ہے لیکن ہم بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے اس کی اس سے مطلب ہے یہ فیکٹر بھی کچھ زیادہ بہت زیادہ امپورٹن نہیں جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ لیول کے جو میئرمنٹس ہیں اگر ہم ان کے بات کریں تو یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے امپورٹن نہیں اسی طرح پاور کنزمشن کی اگر آپ بات کر لیں تو پاور کنزمشن بھی کس کانٹیکس میں زیادہ امپورٹن ہوگی جب آپ موبائل فونز کی یا ٹیبلٹس کی یا لیپ ٹاپ کی بات کریں تو صرف اس کانٹیکس میں وہ زیادہ امپورٹن ہوگی آپ کی پاور کنزمشن کے میری بیٹری کم ڈرین ہو لیکن جب آپ ڈیکس ٹاپز کر رہے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میری بجلی زیادہ نہیں سوچتے اسی طرح اگر آپ نیٹورک کنزمشن کو دیکھ لیں اب نیٹورک کنزمشن ہمیشہ وہاں زیادہ انوال ہوگی جہاں آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ڈریکٹلی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کی کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو ڈریکٹلی انٹرنیٹ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس اس کیس میں آپ کی نیٹورک کی کنزمشن بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ یہ جتنے بھی ہم نے یہ دسکتی ہیں یہ خاص کنٹیکس میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن جنیریکی کے لئے اگر آپ بات کریں تو یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں رکھتی اچھا اب 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 ہم بات کرتے ہیں کہ number of lines جو ہیں کیا یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے یا نہیں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ دیکھیں تو جو شروع کے دو فیکٹر ہیں number of lines of code اور easy to implement یہ یہ ہم تب ان کو consider کرتے ہیں یا ان کے بارے ہم تب سوچتے ہیں جب ہم ایک fresh developer ہوتے ہیں اور یا یا ایک student of programming ہوتے ہیں تو ہم اس time تو ان چیزوں کے خیال لگتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ experience ہوتے جائیں گے آپ تھوڑے بڑے ہوتے جائیں گے اور آپ کا experience programming میں بڑھتا جائے گا تو پھر یہ یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے important نہیں رہیں گی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک code چھوٹا لکھا ہو یا زیادہ لکھا ہو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خاص کے سمجھا اور کوئی آسان لکھا ہو یا مشکل لکھا ہو ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا شاید ابھی آپ کا فرق پڑتا ہو کیونکہ ابھی آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کا جو code ہے آپ وہ والا code use کریں جو آسان ہو لکھنے میں لیکن جیسے جیسے آپ کا experience بڑھتا جائے گا تو آپ خود ہی مشکل code لکھنا شروع کر دیں کیوں کیونکہ آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ یار جو کام میں دس lines میں لکھتا ہوں یا کرتا تھا پہلے وہ تو اب میں تین lines میں کر سکتا ہوں تو آپ پھر کیا کریں گے تو آپ کے لیے آہ number of جا جو easy number of lines ہیں وہ بھی زیادہ matter نہیں کریں گی اور اسی طرح جو کام آپ بہت سادہ code کرتے ہوئے کر سکتے تھے وہ آپ تھوڑا سا complex code کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور اس سے of course جب آپ چیزیں complex کرتے ہیں تو اس سے automatically آپ کے number of lines جو ہیں وہ reduce ویسے ہی ہو جاتے ہیں تو یہ ایسے factors ہیں جو بہت زیادہ important نہیں ہے لیکن دو ایسے factors جو شہباز نے pointed کیے تھے وہ بہت زیادہ important ہیں اور ہم جب بھی algorithm کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ انہی کی طرف focus کرتے ہیں اور وہ کون سے ہیں وہ ہمارے running time اور space یا memory ہیں کیونکہ یہ دو ایسے factors ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ بڑے important ہے کہ بھئی ایک algorithm کو جب ہم کام assign کرتے ہیں کہ یہ کام کرو تو وہ کتنی دیر میں response دیتی ہے مجھے یہ کسی بھی platform پہ چلے جائیں آپ کتنے experience بھی ہو جائیں آپ کام experience والے ہیں یا زیادہ experience ہیں آپ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ آپ کے algorithm جلدی response ہے تو یہ matter نہیں کرتا کہ آپ mobile phone پہ ہیں یا آپ desktop پہ ہیں یا آپ laptop use کریں یا tablet use کریں یہ فرق نہیں پڑتا ہے یہ یہ بھی matter نہیں کرتا کہ آپ desktop application use کر رہے ہیں یا آپ mobile based application use کر رہے ہیں یا آپ webdesk application use کر رہے ہیں آپ کسی بھی طرح کی اپلیکشن use کر رہے ہوں گے آپ کے لیے جو سب سے important factor ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب میں clicks کرتا ہوں میں task کو execute کرتا ہوں تو اس کے بعد response کتنی جلدی آتا ہے تو یہ جو running time ہے یہ ہمارا وہ factor ہے یہ وہ measurement ہے جو جس میں ہم سب سے زیادہ interested ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس resource سب سے زیادہ important ہے وہ space اور memory کا کیونکہ memory کے issues ہمیشہ رہتے ہیں کیونکہ ہم جتنی بڑی مرضی ریم لگا لیں لیکن again کیونکہ ہم اگر بڑی ریم لگاتے ہیں تو ہم softers بھی تو اس نے زیادہ open کر پا ہے تو جب ہم اس پہ traffic زیادہ یہ ایسے یہ کہ road آپ نے کھلی کر دی لیکن بہت زیادہ traffic کی کوئی اجازت بھی دے دی تو ظاہر ہے اس پہ رشت پڑے گا تو اسی طرح اگر آپ نے memory آٹھ جی بی یا دس جی بی یا بارہ جی بی یا سولہ جی بی کی لگا بھی لی ہے تو آپ کیا کریں گے اب اس memory پہ آپ simple software تو نہیں چلائیں گے پھر آپ اس پہ heavy software چلائیں گے اس پہ آپ games کلیں گے heavy games کلیں گے تو اگین کیا ہوگا اگین آپ نے اتنی بڑی memory لگانے کے بعد اس پہ heavy softwares کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو اگین وہ rush پڑھ جیے گا تو اگین بہت سارے جب softwares آپ at a time چلا رہے ہوں گے تو آپ کو memory پھر بھی کم پڑھنا شروع ہو جائے تو اس لیے memory کا efficient memory کا استعمال جو ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ important factor ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا software ایسے فضول میں memory waste کر رہا ہو وہ جی memory wastage والا آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے data structures کے اندر یہ تیز جسٹس کی تھی کہ ہم جب بہت ساری ایسی memory ہوتی جو ہم dynamic لی allocate کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہمیں واپس re allocate یا ڈی allocate ضرور کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ memory leakage جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ software کے اندر memory leakage کا جو problem ہے وہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے ہماری memory ہم out of memory بھی ہو سکتے ہیں memory بلکل ختم ہو سکتی ہے اور ہمارا پورا جو operating system ہے وہ بلکل shut down ہو سکتا ہے اور restart ہوتے ہیں تو اس لیے یہ دو ایسے factors ہیں جن پر ہم بہت زیادہ توجہ دیں گے اور ہمارا یہ پورا course کہہ لیں یہ ان دو چیزوں کے ایک گھوم رہا ہوں اور اگر اس کا مطلب ہے یہ تنے factors آپ کے سامنے لکھے ہوئے ان سب میں یہ دو ایسے factors ہیں جو ریڈش میں میں نے highlight کیوں ہیں یہ دو ایسے factors ہیں جو سب سے top two factors ہیں جو کہ آپ ہمیشہ ذکر کریں گے اور جب آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ سے ان ہی کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا اور اگر آپ ان دونوں میں priority دیکھنا چاہے ہیں کہ اچھا یہ جو رننگ time of space memory ہے space memory ہے ان دونوں میں سے priority کس کی زیادہ ہے تو of course جب آپ کوئی بھی software چلا رہی ہوتے ہیں تو آپ memory سے زیادہ time پہ دھیان دیتے ہیں کہ یہ بہت جلدی response ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ دو ایسے factors ہیں جو ہمارے لیے important ہے اچھا اب اب ہمیں یہ بات سمجھ آگئی اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھلی discussion سے ہم ہمیں یہ چیز clear ہو گئی کہ بھئی efficiency کیا ہے efficiency کے لیے measure کون سے ہو سکتے ہیں اور ان measures میں سے ہم نے یہ different measures جو ہیں یہ دیکھے اور ان میں سے پھر ہم نے identify کیا کہ بھئی یہ دو ایسے measures ہیں یا measurement یا criteria ایسے دو measurement criteria ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم algorithms کی efficiency کے بارے میں بتائیں گے جس طرح ہم نے efficiency جب definition کی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ it is a measure of کہ یہ کس چیز کا معیر ہے کہ amount of resources consumed کہ کتنے resources ہم نے consume کی ہیں اس چیز کو معیر کیے تو اب اگر دیکھا جائے تو اس جیفنی اس slide کے مطابق ہمارے لیے دو ایسے resources ایک time اور دوسرا memory یہ دو یا space یا memory یہ دو ایسے resources ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ important اور ان کے بارے میں یا ان کی جب consumption کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہم ان کی efficiency کا ذکر کر دیں گے its mean اگر ہم ان دو resources کو معیر کریں تائم کو معیر کریں اور space کو معیر کریں تو ہم اصل میں کیا کرنے جا رہے ہیں ہم algorithm کی efficiency find کرنے کی طرح کوشش کر رہے ہیں یہ میرا point آپ کو clear ہوا کیا آپ کو یہ بات clear ہوگی ہے کہ efficiency کا اور ان measurements کا آپس میں کیا relation ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ان چیزوں کو پھر ہم آگے جوڑیں گے کہ efficiency کیا ہے اور ان efficiency کے measurement ہیں وہ کسی وہ وہ کچھ resources کی measurement کو efficiency کہہ رہے ہیں اور وہ جو measurements ہیں وہ یہ ساری possible measurements ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سے دو سب سے زیادہ important ہیں اور ہم زیادہ focus اس پر کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اب جب ہم algorithm کی efficiency کے بارے میں بات کریں گے یا ذکر کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہ دو چیزیں سب سے پہلے آنی چاہیے time اور space ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں secondary ہو جاتی ہیں وہ اتنی important نہیں رہتی لیکن جب بھی کوئی آپ کے بارے میں کہے گا نا آپ کو اچھا بتاؤ ان دونوں algorithm میں سے یا کوئی آپ سے کہے کہ اچھا یہ دو algorithm میں تمہیں دے رہا ہوں بتاؤ ان میں سے زیادہ efficient کونسی ہے تو آپ کے ذہن میں فورا کیا چیز آئے گی آپ دو چیزیں ان کے بارے میں identify کریں گے ان دونوں algorithm کے بارے میں کہ بھائی کیا وہ اس کا ان کا running time کیا ہے اور اس کی capacity یا capacity کہہ رہا ہوں اس کی space کیا ہے اور وہ memory کے ذریعے کمزوم کر رہی ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ کسی بھی algorithm کی efficiency کے بارے میں گفتگو کریں گے